ناظرین اگرامی انسانی تاریخ میں ابتدا سے آج تک حق و باطل کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئی ہیں لیکن ان تمام جنگوں میں وہ معارکہ اپنی جگہ پر بے مثل ہے جو کربلا کے میدان میں رونما ہوا یہ معارکہ اس اعتبار سے بھی بے مثل ہے کہ اس میں تلواروں پر خون کی دھاروں نے فتح و کامیابی حاصل کی اس طرح اس جنگ کا مظلوم آج تک محترم، فاتح اور انصاف پسند انسان کی آنکھوں کا تارہ ہے جبکہ ظالم عبد تک کے لیے شکست خردہ اور انسانیت کی نگاہ میں قابل نفرت ہے آئیے اس عظیم شہید کی زندگی اور آزمت کے بارے میں کچھ مختصر پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدہ شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت تین شعبان المعظم سن چار ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کے پرورش سایہ نبوت، موضوع رسالت اور مادن علم میں ہوئی اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کا مشہور و معروف لقب سیدہ شہدہ ہے آپ بھی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بنیادی فضائل میں شریک ہیں یعنی آپ بھی امام حدہ سیدہ شباب اہل جنہ میں سے ایک ہیں جن کے لیے نبوت کی زبان اطہر نے ارشاد فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھ سال تک کی زندگی گزاری اور آپ پر وہ تمام مسئبتے پڑیں جو وفات رسول کے بعد اہل بیعت پر پڑی یہاں تک کہ آپ کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر سے شہید کر دیا گیا اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ اگرامی اور اپنے بھائی کے غم کو برداشت کیا آل محمد کی سرداری مسلمات سے ہے علماء اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ سرورے کائنات نے ارشاد فرمایا ہے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد بزرگوار یعنی علی بن ابی طالب دونوں سے بہتر ہیں حضرت حزیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بہت زیادہ مسرور پا کر عارض کی آج آفرات شادمانی کی وجہ کیا ہے ارشاد فرمایا کہ مجھے آج جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں اور ان کے والد علی بن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں اس حدیث سے اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ حضرت علی صرف سید ہی نہ تھے بلکہ فرزندان سیادت کے بعد تھے ایک حدیث میں ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ ایک کندے پر امام حسن کو اور ایک کندے پر امام حسین کو بٹھائے ہوئے لیے جا رہے ہیں اور باری باری دونوں کا مو چومتے جاتے ہیں ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے کسی نے روکنا چاہا تو حضرت نے اشارہ سے منع کر دیا نسائی اور ابو داوت نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مہو خطبہ تھے کہ حسنین آگئے اور حسن کے پاؤں دامن عبا سے اس طرح الجے کہ زمین پر گر پڑے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت دس محرم اکسٹھ ہجری کو اثر کے وقت کربلا میں ہوئی ناظرین اگرامی ہم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی پر بڑی تفصیل سے ویڈیو بنانے پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ویڈیو نو محرم الحرام کو ریلیز کی جائے گی ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں